کہ حج کی کیا فرائض ہے جو شرائط کا ذکر ہوا اس میں تھوڑی سی چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جہاں علامہ نے یہ شرائط بیان فرمائی ہے کہ عاقل ہونا مسلمان ہونا بالک ہونا وغیرہ جو بیان فرمایا اور استطاعت کا ذکر فرمایا وہیں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ تندرست ہونا چاہیے یعنی جو حج کرنے جاتا ہے اس کا تندرست ہونا بھی حج کی شرائط میں رکن میں یعنی جو فرض کرتی ہیں چیزیں ان میں داخل ہیں کیونکہ اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے یعنی مال و دولت تو رکھتا ہے لیکن صحت کے اعتبار سے استطاعت نہیں رکھتا تو وہ بھی استطاعت میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا اسی طرح بینہ ہونا یعنی آنکھوں کا سلامت ہونا یہ بھی حج کی شرائط میں داخل ہے اور جہاں تک حج کے ارکان یعنی فرائض کا تعلق ہے تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھا جائے کہ فرائض حج سے مراد وہ عمور ہیں جن کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا یعنی ادائیگی ہو ہی نہیں سکتی کامل ادائیگی اس کو نہیں کہا جائے گا اگر ایک بھی اس میں سے کم ہوگا اور وہ دو ہی رکن بیان کیے گئے ہیں پہلا یہ ہے کہ عرافہ میں سٹے کیا جائے وہاں پر قیام کیا جائے اور یہ نوزل حج کو ہوگا اور منہ سے صبح و فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے بعد حاجی عرافات میں آ جاتے ہیں اور یہاں آ کر مسجد نمرہ میں نماز ادا کرتے ہیں اور زہر اور اسر کی نماز جو ہے یہاں پر ملا کر ادا کی جاتی ہے اسی طرح جبل رحمت کے پاس دعائیں وغیرہ کی جاتی ہیں یہی مقام عرافات ہے جس میں غروب آفتاب سے قبل چند لمحات کے لیے بھی رک جانا یہ وقوف عرافہ کہلاتا ہے اور یہ حج کا ایک بنیادی رکن ہے اور اس کے بعد جو دوسرا رکن بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مزدلفہ عرافات کے بعد مزدلفہ آپ ٹائم لیمٹ بتائی گئی ہے شریعت میں رکنے کی غروب آفتاب سے قبل چاہے چند لمحات کے لیے ہی وقوف عرافہ کر لیں یعنی عرافات میں ٹھہر جائیں تب بھی وقوف ثابت ہو جائے گا وہ شرط یہ کہ حج کی نیت بھی ہو اور حالت احرام میں ہو اس کے بعد مزدلفہ چلے جاتے ہیں اور مزدلفہ کے بعد واپس جو رمی کا پروسس ہوتا ہے اس کے بعد قربانی وغیرہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد تقصیر یا حلق کروا کے جب احرام سے نکل جاتے ہیں اس کے بعد دوسرا رکن ادا کیا جاتا ہے حج کا اور وہ ہے توافض زیارہ اور توافض زیارہ بغیر احرام کے احرام کی حالت سے اس وقت نکل چکے ہوتے ہیں جس وقت توافض زیارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آ کر صحیح بھی کی جاتی ہے یعنی توافض کے ساتھ ہی صحیح بھی ادا کی جاتی ہے اگر پہلے اس کو ادا نہ کیا ہو یہ توافض زیارہ اور وقوف عرافہ یہ دو ارکان ہیں حج کے اور ان میں اگر حج ادا نہیں کیا ٹھیک ہے توافض زیارہ اور وقوف عرافہ یہ دو ارکان ہیں اور بنیادی فرائز ہیں جن کو ارکان بھی کہا جاتا ہے یہ دوسرا ایک کا اضافہ کر دو جو رکن میں آتا ہے اور فرائز میں آتا ہے کہ احرام نیت کے ساتھ اور تربیہ ایک دفعہ پڑھنا یہ بھی فرض ہے اچھا جو آپ احرام بانتے ہیں اس نیت کے ساتھ آپ نے کوئی سبھی حج کرنا افراد قران یا تمتیو اس کی نیت کے ساتھ تو آپ کا احرام باننا اور ایک بار لبائک اللہم اللہ بائک کی سدائیں لگانا یہ فرضیت میں آتا ہے تربیہ پڑھنا وہ بھی ضروری ہے تربیہ پڑھنا تین بار پڑھنا سنت ہے ایک بار ادا کرنا فرضیت میں آتا ہے تین مرتبہ تربیہ پڑھنا سنت ہے اور ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ فرض ہے